لاہور میں آج کل ادم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کے قریب کے گھر کے قریب آج دھماکہ ہوا ہے جو اور ٹاؤن میں ہونے والے دیشتگردی کے اس کاروائی میں تین افراد جا بہاک اور پچیس زخمی ہوئے ہیں آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ اگر پولیس کی رکاوٹ نہ ہوتی تو گاڑی ہائی ویلیو ٹارگٹ تک پہنچ سکتی تھی یہاں پر پروفیسر حافظ سعید صاحب کا بھی گھر ہے انڈین کے وہ موس وانٹیٹ بھی سمجھے جاتے ہیں انٹرنیشنلی کوئی آپ کو ہاتھ نظر آئے کوئی انٹرنیشنل ایجنسی یہ تو نہیں کہے گی کہ یہ دھماکہ ہم نے کرایا ہے ہائی ویلیو ٹارگٹ کے گھر کا سوال ہے جہاں پہ کہ ان کا گھر ہے اسی کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکٹ ہے اور یہ گھر کے قریب گاڑی نہیں جا پائی ہے صرف اور صرف اس پکٹ کی وجہ سے اگر یہ پکٹ نہ ہوتا تو یہ گاڑی کہیں اور جا سکتی تھی ان کی یہاں موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹ پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا اسی لیے بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس ہے دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی دھماکہ سے قریبی مارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور وہاں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا دھماکہ سے ایک گھر زیادہ متاثر ہوا جبکہ دیگر گھر بھی متاثر ہوئے جس جگہ دھماکہ ہوا اس سے کچھ ہی فاصلے پر قلدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کا گھر ہے واقع سے پہلے کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں ایک شخص کو جائے وقوعہ کے قریب کار پار کر کے اس سے اتر کر جاتے دیکھا جا سکتا ہے حافظ سعید مختلف مقدمات کے تحت جیل میں ہیں انہیں سترہ جوائے دوازار انیس کو لاہور سے گجرا والا جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا بارہ فروری دوازار بیس کو انہیں لاہور کی انصدازیدیشن گردی کی خصوصی عدالت میں دو مقدمات میں مجموعی طور پر گیارہ سال قید کی سزا سنائی جبکہ اس سال انیس نومبر کو تین مختلف انظامات میں مجموعی طور پر ساڑھے دس برس قید اور ایک لاکھ دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے قوائم متحدہ نے سلامتی کاؤنسل کی قراردار بارہ سو سرسٹھ کے تحت حافی سعید پر اساسوں و بیرونی سفر و اسلاح رکھنے پر پاوتی لگا رکھی ہے جبکہ ایف ایٹی ایف نے بھی حکومت پاکستان سے قلدم تنظیموں کے خلاف سخت ایکشن کو پاکستان کا نام گریل اس سے نکالنے سے مشروط کر رکھا ہے احمد فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائدہ جیو نیوز لاہور احمد فراز اس وقت تک کیا کسی نتیجے پر پہنچی ہے پولیس تحقیقات کی سن جا رہی ہیں یہ جو گاڑی تھی آپ دیکھ سکتے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے یہ جہاں یہ واقعہ پیچھا ہے یہ ایک رہائشی عبادی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لاہور میں پیروز فورس ہیں ڈالفن فورس ہیں اور سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ گاڑی وہاں تک پہنچ گئی اور خاص طور پر پوری یہ کمرشل مقام ہے کمرشل جگہ ہے وہاں پر اکبر چوک جوہو ٹاؤن اور اس کے ساتھ ہی یہ ملیکہ ہے یہ جوہو ٹاؤن کا علاقہ اور یہاں سے تک بن جو لاہور کا انٹری پوائنٹ ہے جسے ہم ٹھوکن نیاز بیک کہتے ہیں وہ تک بن چار سے پانچ کلومیٹر ہے یعنی کہ اگر یہ گاڑی وہاں پر اپنے ٹارگٹ کے لیے اگر یہ شہر سے باہر سے بھی آئی ہے تو پانچ کلومیٹر کا فاصل ہے اور پانچ کلومیٹر کے فاصل پر متعدد مقامات پر سیف ٹی ٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں خاص طور پر چوک میں ایک بہت بڑا ناکہ ہوتا ہے اور کسی نے بھی اس گاڑی کو چیک کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس گاڑی کا کچھ انیشل جو انفرمیشن آئی وہ یہ ہے کہ یہ گاڑی جو تھی یہ دو سال قبل حافظہ باد کے ایک مالک نے اس کو بیچ دیا تھا اور یہ اوپن لیٹر پر چلائی جا رہی تھی اور اوپن لیٹر پر چلنے کے بعد یہ گاڑی جس نے بھی خریدی جس کے پاس بھی آئی جس گروپ نے بھی یہ خریدی انہوں نے اس کو اپنے نام نہیں کروایا اور آج اس کو اس مضموم کاروائی کے لیے استعمال کیا گیا اور خاص طور پر سی ٹی ڈی نے یہاں پر جو انفرمیشن کٹھی کی ہیں جو شواہد کٹھے کی ہیں ان کے مطابق تیس کلو سے زائد برودی مواد استعمال کیا ہے دیکھیں برودی مواد تو یہاں تک پہنچ گیا لیکن سوال پھر وہی جواب نے کیا کہ یہ گاڑی یہاں تک کیسے پہنچی اور اسی کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے داروں کو جو ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں آئی جی پنجاب سے بھی جب یہ سوال کیا گیا آج کہ یہ گاڑی یہاں تک کیسے پہنچی تو وہ بھی اس کا جواب گول کر گئے اور ابھی تک اس واقعے کا مقدمہ تو درج نہیں کیا گیا کیونکہ مقدمہ جو ہے وہ سی ٹی ڈی نے درج کرنا ہے مقامی پولیس جو ہے وہ اب دہشتگردی کا واقعہ جو ہے وہ مقدمات وہ درج نہیں کرتی یہ سی ٹی ڈی نے ہی درج کرنا ہے دہشتگردی قتل اور اقدام قتل کی دفعات کے تحرم بہت شکریہ احمد فرازر سوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں